اب یہاں دعوت کے اندر شریک ہونے کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں ابھی رجب المرجب میں وہی بگرامی مولانا سید امین القادری صاحب اور ہم لوگ بغداد مقدس کے سفر میں تھے ہم مسجد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانی کی جو مسجد ہے وہاں پر زہر کی نماز ہم نے عددہ کی تو ایک بزرگ نماز کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا اور تو دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ نماز کے بعد میرے ساتھ کھانا کھا لینا اوپر آ جانا تو میری تو مہراج ہو گئی میں تو بہت خوش ہو گیا نماز کے بعد ہم لوگ جتنے ساتھی تھے ہم نے کہا چلو چلتے ہیں حضرت نے سب کی دعوت کیے تو جاتے ہیں ان کی آنکھ کھانے کے کے تو سید امین صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں یہیں رک جاتا ہوں اس لئے کہ میں روزے سے ہوں میں نے کہا باپ کو چلو چلو میرے ساتھ ان کو لے کر چلو میں نے کہا چلو میرے ساتھ اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ ان کے دسترخان پر بیٹھ کر یہ بھی کھا لیں گئے غور سے سنیے گا بیٹھے ہم لوگ تو ہم لوگ تو سب بیٹھ گئے دسترخان پر ان کے ساتھ کچھ فقراء تھے کچھ اور لوگ تھے اور ہم لوگ تھے بیٹھ گئے دسترخان پر صحیح صاحب ادھر کنارے پر پیچھے بیٹھ گئے تو بزرگ صحیح صاحب سے بلتے ہیں آئیے آپ بھی تو انہوں نے کہا آنا سائم حضرت میں روزے سے ہوں تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ روزہ قبول فرمائے اچھی بات ہے لیکن سنو سنو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے میں نے کہا سید صاحب اٹھو اور سیدھے آ جاؤ ادھر بیٹھایا اور اس کے بعد ساتھ نے بیٹھ کر کہ انہوں نے کھانا کھایا اس کے بعد سید صاحب نے کہا آپ جتنے دن بغداد شریف میں ہو ایک دن بھی روزہ رجب کا نہیں رکھوں گا پتہ نہیں کون بزرگ مل جائے اور کھلا دیں ان کے ساتھ